بے سرے سرے نا آکھے کا یہ کیا بن رہا ہے ٹھیک نیتے کو مار رکھے ساں انکرہ تو میرے مویڈیو کچھ رات چھڑے نہیں نا لازے لازے ایک کا بڑے اندھی کینڈی آلو کا مسالہ بنا رہی ہوں میں اور آلو کا مسالہ بناتے بناتے یہ خبر آئیے بیٹا اتوار کو چھٹی نہیں کرنا پلیز دعوت ہے اڑی چو پکارواتے کو دس سامائے گے دماغ خراب کیا کڑے خیق جاڑے چھٹی ہوں دیوں آج ہی کہیں نا مطلب اتوار کو چو بات نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتے آلو کا مسالہ تیار ہے ہمارا اور اڑی ایک کو سٹوپ کارواتے میرے ہاتھ گندے آلو کا پراتا اس کو سیکھ لیتوں اچھا سا کلر راگ پتہ ہے مجھ سے کیا ہو گیا ہے مجھ سے یہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے کوش کا سالن لگ گیا ہے اور سچ میں قسم سے مجھے بہت افسر ہو رہا ہے کیونکہ نا کسی کا نقصان ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا ہوتا نہیں ہے پر آج ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے ایک اور سالن بنانا پڑ رہا ہے مجھے لگا تھا میں فارق ہو چکی ہوں میرا کام ختم ہو چکا ہے اچھا یہ ہے مطلب لگا نہیں ہے لگا ہے تھوڑا سا مطلب پورا ختم نہیں ہوا جل کے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے ایک اور سالن بنانا ہے جس کے لئے میں جا رہی ہوں کڑی پتے توڑنے دال بنا رہی ہو جو کہ بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ جو میں کھٹی دال بناتی ہوں مسالے والی جس کے لئے میں کڑی پتے توڑنے جا رہی ہوں فریش دال میں نے چڑھا دیئے دھو کے اچھے طریقے پر اور ہوا تو کچھ نہیں میرا کام بڑھ گیا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں میں نے تو جان بجھ کے نہیں جلایا میری بازی اتنی پیاری ہیں انہوں نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں خیر کچھ بھی نہیں کہا بولا کوئی بات نہیں بیٹا ایسے ہی کہا سچ میں بولا آپ نے جان بجھ کے تو نہیں کیا نا میں نے بلکل جان بجھ کے نہیں کیا تھا میرے کڑی لیوز بس ہمیں اتنی چاہیے یہ دیکھیں کتا بڑا درخت ہے اور کبھی مجھے گھر پہ کڑی یا دال بنانی ہوتی ہے نا اس طرف سبزی والے کے پاس کڑی پتے ہی نہیں ہوتے پتہ نہیں میں نے بولو تم لوگ کہاں رہتے ہو مطلب میں نے نہیں بولا میں تو کبھی لینے نہیں گی پر میں نے ایسے سوچا کہ کڑی پتے نہیں ہیں یہ کونسی بات ہے تو نہیں ہوتے ہیں مومن وہاں پہ مطلب بہت لوگ یوز نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں ان کے گھر میں ہی ہوگے میں تو میں کوشش کرتے ہوں جس دن مجھے بنانے ہوتے ہیں میں یہاں سے لے جاتے ہوں تو بس ہم یہ فریش فریش کڑی پتہ لے کے گئیں جس کا ہم بگاڑ لگیں گے اور دال میں اور کام کو کریں گے وائنڈ اپ دیکھ ہم میں دیکھیں ری سیٹنگ سے ہی کہیں میرے پر ہو جانے کوئی گل کہنے میری دال تیارے میں کو سزا ملی ہے ڈبل کام کرنے دی میں ایک سالہ نونے دیشتے دینا تھوڑا جو لگا دیتے ہیں یہ بعد میں مزیدار پجا پھلی دال پڑھے ہیں یہ تہینی کم میں سے رون دی ہے میرا کام تھیگے میرا کام تھیگے میرے گھر کا حال دیکھیں سارا گھر کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں پہ کپڑے نہ سوک رہے ہوں میرے پورا 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 سب جگہ بھئی کپڑے ہی کپڑے سوک رہے ہیں کپڑے 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 اور یہ کپڑے پہننے والے بچے جو خانہ خراب کر دے کپڑے پہن پہن کے میرا یہ دیکھیں میں جب سے آئی ہوں میں نے کپڑے دھونا شروع کیے اور کپڑے نہیں دھوتی صرف سارا کچھ پر چپلیں پوچھے کوئی بھئی کوئی چیز رہ نہیں جاتی پھر اور اب ہم کھا رہے ہیں کھانا اب میں خاری گو چکی ہوں اور یہ مانور ایک گھنٹے سے کیچپ نکالیے یار بھالو دی آواز تکم کرو سوری تھوڑا سا زیادہ لاؤڈ ہو گیا اچھا بھئی ہم کھا رہے ہیں کھانا کھانا ہم کیا کھا رہے ہیں ہم یہ سیلٹ کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں گے اور ایک ٹکا ہے اور مانور کچھپ نکال رہی ہے گھنٹے سے اور یہ دیکھیں بولو اس کو دکھاؤ اس کو نہیں ہوتا اسے نہیں بولتے بری بات ہے چلو کھانا سٹارٹ کرو جلدی سے شاباش یار مانور پوری پلیٹ دھائیے دیکھیں گندگی سے نکال دیا ایسے نکالتے ہیں کچھپ پوری پلیٹ گندی کیوئے چاروں طرف سے اس طرح نکالتے ہیں بلکل گلت طریقے سے نکال رہی ہے نا زین آپ کھانا سٹارٹ کرو بسم اللہ پڑو شاباش چلو بھائی ہم کھانا کھاتے ہیں میں تھک گئی ہوں بلکل ہاں ہی نے تو رہا جنمہ کوئی ڈلے نروک نمک چاہوا یاروان تے زین تو چاہوا وان چاہی ہم دا زین تو کھانا چاہ گی نہیں جو کھا پیر سایا چیزا ہوں تو کھانا چاہ گی نہیں جو بھائی میں تھک پیا میں تھک چکی ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور کپڑے دو دو کے پھر کھانا کھلا ہوگی ہے تو کیا کہتے ہیں بس آج کا دن بھی دیکھیں گزر گیا زندگی کا ایک اور دن اور میری وہی سوچیں کہ انشاءاللہ ایک دن کمیا بھی ملے گی اسی امید کے ساتھ اور کچھ نہیں میں نے سچا لوگ کھائیں کھلو لائٹ ہے جیسے کہ آجو بھائی دیکھ سکتے یہ میرا پورا بزار لگاوے میں نے سارے کپڑے دھو لیے بہت تھیر و ڈھیر کپڑے جمع ہوئے ہوئے تھے اور بس کام حتب بچوں کو بھی کھانا دے دیا سبح اچھے بجے اٹھی تھی اور ابھی ہو جاتی ہے رات دس ہے ٹائم ہو پر ہو رہا ہے اس وقت جب میں یہ بلوگ اینڈ کر دی ہوں سارا دن اسی کشم کشم نکل جاتا ہے واپسی پہ آنا سب سے بڑا مشکل کام ہے میرا کام سے واپسی پہ آنا اور پتہ نہیں ایک ہفتے سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ ہے پورا راستہ مجھے بس میں جگہ ہی نہیں ملتی مجھے کھڑے ہو کے آنا پڑتا ہے اور ہمارا گھر جو ہے نا وہ کافی ڈسٹنس پر ہے جہاں سے میں آتی ہوں وہاں سے تو پر جب میں کھڑے ہو کے آتی مجھے آنا پڑتا ہے مطلب سمجھیں بخار چڑھ جاتا ہے کام سے واپسی پر مجھے اور یہ روزانہ کی بات ہے ایک دن کی نہیں ہے روزانہ بخار چڑھ جاتا ہے واپسی پہ کیونکہ ایک انسان مطلب اثر کی نماز پڑھ کے نکلے اور وہ یہاں پہنچتے پہنچتے ہی شو جاتی ہے تو کوئی بھی تھک ستا ہے میں بھی انسان میں بھی تھک جاتی ہوں بہت زیادہ اور پھر بہت کام ہوتے ہیں گھر کے کام ہوتے ہیں بچے سکول جاتے ہیں تو ان کا دیلی روٹین ہماری یہی ہے میری اور بس اسی میں ہی سارا دن نکل جاتے ہیں تو بس کچھ نہیں آج کا vlog ہم میلین کرتے ہیں اچھی بات آج کی اچھی باتیں بہت ساری ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے سارے کپڑے سردیوں کے دھل گئے اور شکر الحمدللہ اور بلینکٹس بھی میں نے دھوپ میں ڈال گئے ہیں کچھ دن بعد کیونکہ جب ہوا اگر تھوڑی سی بارش ہوگی نا تو کراچی میں بھی پھر تھوڑی سردی آ جائے گی بھئی ہمارے لیے بھی تھوڑی سردی آ جائے گی جس کی تیاری ہم نے کرنی ہے تھوڑی بہت جو کہ ہمیں کر لینی چاہیی ہے ٹھیک ہے نا تو بس وہ ہی چل رہے ہیں میں نے بھی تھوڑی تیاری شروع کر دی ہے کپڑے وغیرہ واش کر لیے سارے ان کو دھوپ لگ جائے چیزے بچوں کے کپڑے سارے سردی ہوگی ہیں اپنے بھی نکال لیے سویٹرز جو بھی کچھ دن ہوا چلتی ہے تو ہم بھی تھوڑا شو مار لیتے ہیں بھئی مطلب کپڑے پہن سکتے ہیں ویسے تو اپنی شدید گرمی ہوتی ہے یہاں پر بہت ہی زیادہ ہے بس دعا ہمیں یاد رکھیے گا اور اس دعا کیا کریں ہمیں ابو جو رہا سے وہ راضی ہو جائیں بھئی اکیلے بندہ کب تک ہی سٹرگل کرے گا اور میرا تو یہ جو تو کسی کی بھی سپورٹ نہیں ہے کوئی ایک بھی مطلب نہیں ہے کہ ہاں بیٹا میں آپ کو سپورٹ کرنا ہوں یا کر رہی ہوں یا بہن یا بھائی یا ماں یا باپ کوئی بھی نہیں تو لوگ کہتے تمہارا چینل کا بھی گروہ نہیں کرے گا تم اس میں کرتی کیا ہو بلدہ دکھاتی کیا ہو ہے کیا کچھ نہیں کسی یہ ہی ہے جو میں دکھاتی ہوں جو میرا کام ہے سارا دن جو میں کرتی ہوں لازمی ہے میں روز مولوں میں نہیں جا سکتی روز چاپنگ نہیں کر سکتی میری ایک روٹین ہے ایک لائف ہے بچے ہے گھر ہے سب کچھ ہے سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہے اور بجٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے تو کوئی نہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کترے کترے سے سمندر بنتا ہے اور زیادہ نہیں کچھ لوگ تو دیکھتے ہی ہیں شکر الحمدللہ اس کے بھی اتنوں پہ بھی میں بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ روز اگر ایک بھی بڑھے گا تو میرے لئے یہ بہت مجھے لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی مہیں مطلب کچھ بہتر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح میں کرتی رہوں گے میں نہیں ہونے والی ڈی موٹیویٹ مطلب میں تو کوشش کرتی رہوں گی جب تک اللہ تعالی مجھے کامیابی نہ دے رہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے ضرور کامیاب کریں گے آپ سب کی سپورٹ رہی تو اتنے لوگ دیکھتے ہیں میرے ہی اتنا ہی کافی ہے شکریہ آپ سب کا اور بس اگلے ولوگ میں ہم آپ سے ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا بس دعا کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اگلے ولوگ تک کے لئے آپ سب کو میرے طرف سے خدا پیس